بجٹ پر چرچہ پر بولنے کے لیے موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دنیواد راج سرکار کا پرستوت یہ بجٹ جمنی واسفقتاؤں اور سمشیاؤں سے دور ہے یہ بجٹ پونڈ روپ سے دشاہین اور لوگوں کی اپیکشاؤں کی وپرید ہے راج سرکار دارہ پیش کیا گیا پہلا بجٹ پونڈ طرح سے عام جن کے خلاف ہے اس کی جو کی پوائنٹ ہے اس میں ستر ہزار کروڑ کا ڈیس پیسٹ بجٹ گھاٹے کی آپ نے بات کری ہے چھے مہینے پہلے جب آٹھ فروری کو جب ان کا انترین بجٹ آیا تھا اس میں انہوں نے جو گوشنائیں کری تھی اور ہر ویدان سبح شیطر کو پانچ کروڑ کی سڑکیں جو دینے کی بات کری تھی یہ بات ایک الگ ہے کہ انہوں نے اسثانی ویدائک سے چرچہ نہیں کر کے وہاں جو ہارے وی بی جے پی کے جو پرتاکشی تھے ان سے ان کی انوشن سائیں لے کر کام کرا لیکن میں آج تک بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی بھی ویدان سبح شیطر میں ان کے ٹینڈر نہیں ہوئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب پہلے سال میں ستر ہزار کروڑ کا بجٹ یہ آج لے کر آئے ہیں تو پری کلپ نہ کریے کہ پانچ سال میں یہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ کے نزدیک کرجا لے کے اس پردیش کو اور نیچے لے جانے کی ان کی پلاننگ ہے کیونکہ یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے انہوں نے بجٹ میں ایم ایس پی کی بات نہیں کری ان کا بھی دھرہ ہوئی ہے جس طریقے سے نریندر موڈی جی نے ساڑھے سات سو کسان کی مرتی ہونے کے بعد بھی آج تک بجٹ پہ بات نہیں کرتے ہیں نہ ہی انہوں نے ای آر سی پی کی بات کری نہ کینڈری بجٹ کی بات کری میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس سمیں ہے تیش تاریخ کو دیش کا بجٹ آنے والا ہے یہ سارے کے سارے لوگ جائیں دلی جائیں اور بات کریں پردان منطری جنہوں نے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ ای آر سی پی لے کر آئیں گے یہ لے کے آئے تھے ہماری سرکار آشو گیلو جی کی سرکار لے کر آئی تھی جس میں ساڑھے نو جار کروڑ کے ٹینڈر ہو چکے اور کام شروع ہو چکا تھا اب ان کا دائت تو بنتا ہے کہ یہ ای آر سی پی کو راستی ہی ہو جنا ہے میں شروع لے کر آئیں میلوں اور مندیروں اور حویلیوں کا یہ بجٹ جس میں جائپور کے لیے سو کروڑ روپے کی انہوں نے پلاننگ کی بات کری میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سترہ اٹھارہ کے بجٹ میں جائپور کے پرکوٹے کو رپیئر کرنے کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے دیے تھے اور آج تک اس اٹھارہ کروڑ کا کوئی کام نہیں ہوا اور جائپور کا پرکوٹہ ایسے کیسے ہی پڑا ہوا ہے بانیے سبا پتی جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ میں پرتیک ویدان سبا میں بیز بیز ہینڈ پم اور دس دس ٹیوب ویل کی انہوں نے بات کری ہے آپ بیٹھیں یہاں پہ شہر کا جلسطر بلکل گر چکا ہے اور جہاں شہر میں آپ لوگوں نے پرتیک ویدان سبا میں ٹیوب ویل کی بات کری ہے ہینڈ پم کی بات کری ہے بیز بیز کی شہر میں ہینڈ پم کام نہیں کر سکتے جلسطر بہت نیچے چلا گیا ہے اس کی جگہ پرتیک ویدان سبا جو شہر میں ویدان سبا ہیں ان میں ان کو ٹیوب ویل میں کنورٹ کریں تاکہ ہینڈ پمٹ نہیں ہوکے ٹیوب ویل ویدان سبا شیطروں میں ملے جہاں کا جلسطر نیچے چلا گیا ہے ساتھ ہی اس بجٹ میں وارٹر ہارویسٹنگ کو لے کر کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ بات آپ دیکھ لیجئے پورے بجٹ میں کہیں بھی وارٹر پانی بچانے کیا آپ نے بات نہیں کریے جائپور میں پانی کی قلت ہے جب بیسلپور کا گلہ گھٹتا ہے تو جائپور کے لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں اور یہ دیکھا ہے ہم نے دو مہینے میں کہ بیسلپور کی سپلائی پرباویت ہوتی ہے تو جائپور کی چار دیواری میں پانی کی قلت ہوتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہینڈ پمپ جو خراب ہو گئے ڈسکارٹ ہو گئے آپ بیٹھیں سنسدیہ منتری جی آپ کی کیبینٹ کے لوگ بھی نہیں ہیں ادھیکاری بھی نہیں ہیں لیکن میرا آپ سے آگ رہے ہیں کہ آپ ہارویسٹنگ پہ دھیان دیں جتنے بھی ٹیوب ویل خراب ہیں ان کو ہارویسٹنگ میں کنورٹ کرادے شہر کے آپ نے ساتھ ہی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی بات کری جائپور میں گریٹر اور ہیریٹیج میں تقریباً دو اجار ٹن دو اجار ٹن کچھرا روج ویسٹ میں بدل رہا ہے اور لگیسی ویسٹ جس کا امبار لگ چکا بیس لاکھ تن سے زیادہ جائپور میں کچھرا پڑا ہوا ہے اور جس کی بات کر رہے ہیں ہم لگیسی ویسٹ کے لیے راج سرکار کو کئی بار اینجیٹی نے نوٹس دیئے کئی بار پینلٹی کی بات کری ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سولیڈ ویسٹ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے انڈسٹیل ویسٹ کی بات نہیں کری ایک طرف آپ ادھوگوں کے بڑھانے کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹیل ایریاز آ رہے ہیں لیکن بجٹ میں کہیں بھی آپ نے یہ پراہدان نہیں کیا کہ ہم جو ہمارے انڈسٹیل ایریاز ہیں اس میں جو ویسٹ نکلے گا اس کا نستاران کیسے کریں گے چاہے مکرانہ چلے جائیں چاہے کشنگر چلے جائیں چاہے بھیواری چلے جائیں چاہے جائپور کے سیتا پورا چلے جائیں ویکیائی چلے جائیں مہاں جس طریقے کا پردوشن ہو رہا ہے اور جو سولیڈ ویسٹ نکل رہا ہے اس کا پلاننگ آپ کے اس بجٹ میں کہیں بھی نہیں ملی ہے جبکہ اس کے لیے موٹا پیسہ بھارت سرکار آپ کو دیتی ہے لیکن آپ نے اس اور دھان نہیں دیا جائپور میں آپ بات کرتے ہیں کہ پچاس کلسٹر بنائیں گے تین ورسوں میں پلاننگ کر کے ڈیڑھ سو کروڑ روپے ہینڈی کرافٹ کے لیے کھرچ کریں گے ہینڈ لوم ہینڈی کرافٹ کے بات کریں گے جائپور میں ایک جل میل کے سامنے ہارڈ بجار بن کے تیار ہے دوہزار سترہ میں بنایا تھا بسندرہ جی کے ٹائم پر میں آپ سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ جائپور نہیں پورے راجستان کے جتے بھی ہلشلپ ہیں ان کو لاکے وہاں بٹھائیے وہاں ان کا پرموشن کریے ان کی پردشنی لگتار چلتی رہے چونکہ جو ایریا ہے جس میں یہ راجستان ہارڈ بجار بنا ہے اس کے اندر ڈیلی دس سے بیس ہیار ٹیوریسٹ آتا ہے اس سے آپ کے ایکسپورٹ پرموشن کو بھل ملے گا جائپور میں والڈ سٹی کو لے کر آپ نے ایک گھوشنہ کریے کہ جائپور والڈ سٹی ہیریٹیج ڈیولپمنٹ پلان بنا کر قریب سو کروڑ خرچ کرے جائیں گے ابھی شانتی داریوال جی بول رہے تھے کہ ہمارے ٹائم پر ہم نے بھی بہت پریاز کرے اور یہ وہی جائپور ہے جس کو پانچ فروری دو جار بیس کو ہمارے اتھک پریاز سے یونسکو نے جائپور کو وشو دھرور گوشت کیا تھا کیا سو کروڑ روپے سے اس دھرور کو بچا پائیں گے آپ میں بلکل نہیں سمجھتا اور یہ بجٹ آپ کو پتا ہے کہ سو کروڑ کا بجٹ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس سرکار میں بیٹھے لوگ کہیں اس بجٹ کو محلوں میں اور مندروں میں اور اپنے کلوں کو سجارنے میں نہیں ویرز کر دیں اس کی مجھے آشنکہ ہے اس کو آپ ڈیٹرمائن کر لیجئے گا کہ یہ جائپور کے شہر کی چوکڑیاں سنیے جائپور کے شہر کی جو چوکڑیاں ہیں جس کی نیت سے آپ نے یہ سو کروڑ روپے گوشتا کریے جنپردین نیدیوں کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کے ادھیکاریوں کو کہیے کہ کس طرح سے یہ وشو دھروار سرکشت آپ رکھ پائیں گے اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں آریو اچیس کا حال دیکھ لیجئے آپ آریو اچیس میں ابھی چار دن پہلے ایک بہت ہی پرتشتی تک بار نے کہا کہ سات سو بیڈیڈ ہسپٹل جس کو ماننیے اشوک گلے چونکہ سرکار ہماری کانگریس سرکار میں بنایا گیا تھا اس میں نہ ڈاکٹر ہیں بارہ فیکلٹیوں میں نہ میڈیسین ہیں نہ سرجریے نہ آرٹھپیڈکس ہیں نہ بچوں کے لیے ڈاکٹر ہیں یہ بتائیے کہ آپ کروڑوں روپے کی بات کر رہے ہیں بجٹ کا پرادہان نہیں ہے ڈاکٹروں کی پوسٹنگ نہیں ہے ڈاکٹروں کا ابحاو ہے اور انفرسٹیکچر پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک طرفہ کام جب تک آپ انفرسٹیکچر کے ساتھ میں وہاں کے لیے ڈاکٹروں کو انتجام نہیں کریں گے وہاں کے پت سرجت نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ آپ سکسے جو پائیں گے اسی طریقے سے جائپور میں آپ نے آئیوک تعلے کے اندر سیکیورٹی پولیسی فورس بنائیے سیکیورٹی پولیس فورس ایک الگ سے بات کریے لیکن اس سے بڑا اس سے بڑی جو ایک آج جائپور شہر میں چنوتی ہے وہ بیتاشا بڑھتا ہوا نشے کا کاروبار جس میں ہمارے یوہ بگڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں میرا آپ سے آگ رہے ہیں کہ راجستان میں سات جلہ سمباغوں پر نشے کیلئے چوکیاں بنائی گئی ہیں اور سات میں سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چوکی جس کے اندر پانچ سے چھ پولیس والے ہیں اور پورا جائپور نہیں پورا سنبھاگ ہو سمالتے ہیں نشے کے لئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پتا کر لیں کیوں اس کے اندر کیا کارروائی کر رہی ہے آپ کی جو نارکوٹیکس کی جو فورس بنائی ہے ایسو جی میں اس کا دفتر ہے لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں کری ہمارا پشووں کو لے کر سریچان جی کرپلا نزب ایک منٹ سبا پتی جی ایک منٹ کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سبا پتی جی جو آپ نے بولنے کے لئے وقت دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد ہاں